یہ تو اصل نبی کا کام ہے اور اصل اللہ کے رسول کی غلامی ہے تمہیں بھر چھوڑنا بھی بچے چھوڑنا اپنا پیسہ لگانا پھر اس علاقے میں آپ کے علاقے میں پیدل جماعتیں چلتی ہیں یہاں پیدل جماعتیں شہر کا عادلی ہو یہاں کہاں پیدل چل سکتا ہے جو یہاں پیدا ہوا جو یہاں جمع پلا وہ تو یہاں چل سکتا ہے یہاں رہ سکتا ہے یہاں کفانی پیتا ہے یہاں کی روپی مانی تھا جا ہے ایک آدمی جہور میں پیدا ہوا کراچی میں پیدا ہوا اسلام آباد میں پیدا ہوا گولتان میں پیدا ہوا ساری زندگی بجلی پنکھے اور کنڈیشن میں گزارا اب وہ بستر اٹھا کے یہ تھرکار کر کے علاقے میں پیدا چل رہا ہے بستی بستی اور صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے شام کو بستی میں پہنچتے ہیں تو بستی والے آ جاتے ہیں نگل جاؤ تم بیدین ہو تم گزباں کے رسول ہو وہ آگے کچھ بھی نہیں کہتے اور سر جھٹا کے مار تھا کے دعا دیکھو وہ چلے جاتے ہیں بتاؤ میرے بھائیو کس چیز نے ان کو گھر سے نکالا ہے اب خود اپنے اکل سے سوچو یہ ایک آدمی نماز دنی پڑھ رہا وضو کا نہیں پتا قرآن کا نہیں پتا اسلام کا نہیں پتا وغیدہ میں آج میں گھر اچھول ہوں ایک آدمی گھر چھوڑتا ہے بیو بچے چھوڑتا ہے کاروبار چھوڑتا ہے پیسہ اپنا کچھ کرتا ہے اس طرح اپنا کھاتا ہے بیگل سفر کا آج ہی نہیں یہاں پیگل چلتا ہے ریت ہوا ہوتی ہے آنکھوں میں پلتی ہے کڑوا پانی زندگی میں کبھی نہیں دیا اب وہ یہاں کڑوا پانی پیتا ہے یہاں کے کانٹک اس کو چھوڑتے ہیں یہاں کا بہار اس کو چڑتا ہے اور پھر وہ پورے تھرپار کرنے چالیس دن پیگل چلتا ہے گھر سے پیسہ کچھ کرتے چلنا ہے اللہ رسول کے اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں غصاف رسول وضو نماز نہیں پر رہا اس کو روزے کا نہیں پتا حرام حلال کا نہیں پتا وضو کا نہیں پتا کبھی مسجد کموں نہیں دیکھا اگر ہم تو عاشق رسولوں نے یہ غصاف رسول ہیں تو انصاف کو کرو ایک آدمی نے ساری زندگی بڑھائی میں گزارتا ہے وہ اللہ کے راستانے جماعت میں جاتا ہے اس کی موچھیں کٹ جاتی ہیں داری آ جاتی ہیں سرسننگا ہے پدھلی آ جاتی ہے پتلون تائی لگاتا ہے وہ شلواز کرتے میں آ جاتا ہے اب یہ اللہ کے رسول کا محبت کرنے والا بنا ہے کہ غصاف بنا ہے جو محبت کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہوتا ہے جو غصاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے غصاف وہ ہے جو بے عمل ہے وہ غصاف کے رسول ہے جس آدمی نے گھر سے دیتا فرش کیا اپنے گھر کا آرام چھوڑا اپنے گھر کا جس طرح چھوڑا اپنے گھر کے کاروبار کو چھوڑا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور اس علاقے میں سال سال پیدل چلا اور آپ سے کچھ نہیں مانگا آپ کو اللہ رسول کی بات بتائی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جو میں نے بات آپ سے اتنے بڑے مجمع میں کی ہے وہ یہی باتیں مختصر پندرہ بیس منٹ میں ایک ایک بس کی میں یہی بات نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے اس میں کوئی ایک بات کو بتاؤ جو میں نے غلط کہی ہو اپنی طرف سے کہی ہو یا قرآن پڑھ کے سنائے ہیں یا حدیث پڑھ پڑھ کے سنائے ہیں ہر چیز کو حدیث پڑھ اس کا ترجمہ کیا ہے قرآن پر اس کا ترجمہ کیا ہے یہی جہاں پہ ان علاقے میں جا کے کرتی ہیں اور اپنے گھروں سے خرش کرتے کرتی ہیں ان کو جو یہ تھر والے کہتے ہیں کہ یہ گستا کے رسول ہیں یہ اللہ کا رسول کو نہیں مانتے تو اس نے داری کو رکھ لی اس نے پگڑی کیوں مان لی اس نے نماز اگر یہ گستا بھوتا تو نماز چھوڑ تھا جیسے پہلے رشوت لیتا تھا رشوت لیتا جیسے پہلے داری مدائی تھی موچھے رکھتی تھی ایسی موچھے رکھتا داری مدائی تھی اور اللہ کے حکموں کو تو یہ ہے اللہ کے رسول کا گستا جس کو نبی کی سنت کی محبت کوئی نہیں وہ تو ہے عاشق رسول اور جس نے سب کو چھوڑ دیا وہ گستا کے لیے حجیبات محبت ہوتی ہے آپ نے اس کا طریقہ سیکھتا ہے اللہ کے رسول کی محبت آئی تو داری رکھی اللہ کے رسول کی محبت آئی تو بگڑی مان لی اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پتلون چھوڑی اور داری کو چھوڑا اور شلار بوتے کو پہنا اللہ کے رسول کی محبت آئی تو بھر چھوڑا اور ان بستیوں میں پھرا کوئی لاکھ روپے ابھی دے تو کوئی نہ جائے یعنی گستاکی کا اور عشق کا آدمی کوئی کوئی بزن تو کرے یا خالی لوگوں کی بات پر چل پڑے کوئی میعار تو ہو میعار تو کوئی سمجھتا کوئی فیمانہ تو ہو بھر گستاک کسے کہتے ہیں اور آشق کسے کہتے ہیں اس کی کوئی پران حدیث سے تاریخ تو کرو اور میں آپ کو قرآن سے سنا سوں قلن کنتم تحبون اللہ فتبعونی یعبدکم اللہ آدم سے کرو اگر تمہیں اللہ کی محبت ہے تو میری زندگی کا اعتبا کرو میں تمہیں محلوب بنا دوں گا میں تمہیں محلوب بنا دوں گا فردار حدیث سنا سوں ایک قرآن کی آیت پڑی ہے یہ حدیث پاک ہے اے میرا بیٹا آپ حضرت انس کو کہہ رہے ہیں تو صبح و شام اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھا کر کسی کے بارے میں دل میں بغد نہ رکھا کر حسد نہ رکھا کر اے میرا بیٹا اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھ کسی کے بارے میں بغد حسد کینا نہ رکھنا دل میں کبھی پھر آگے کہا انہو من سنتی کہا یہ میری سنت ہے جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اب حدیث نشانی بتا رہی ہے کہ عاشق رسول کون ہے اور گستا کے رسول کون ہے جو سنت سے پیار کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے جو وہ سنت کے خلاف کرتا ہے وہ گستا کے رسول ہے وَمَنْ اَحَبَّنِي قَانَ مَعَيَ فِي الْجَنَّةِ اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں داقل ہوگا اب جس لی حدیث سنو مَنْ تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَوَّ مِنْهُ جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انی میں سے ہو جائے گا جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انی میں صرف قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اب دیکھو کون ہے عاشق رسول کون ہے گستا کا رسول اور سنو مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنْنَا جس نے میرے عمتی کو دھوکا دیا غلط سودا دیا جھوٹ بول کے دیا قیامت کے ساتھ دیا وہ میری عمت میں سے نہیں ہے اب دیکھو کون ہے عاشق رسول کون ہے گستا کا رسول مَنْ تَرَقَتْ سَلَاكَ مُتْعَمَّدًا فَقَدْ قَفَرْ جس نے نماز کو جان روچ پہ چھوڑ دیا وہ اسلام سے جس نے نماز کو جان روچ پہ چھوڑ دیا وہ اسلام سے نکل گیا اب دیکھو کون ہے عاشق رسول کون ہے گستا کا رسول جوہلت قررت وعیمی فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت ہے آپ کہہ رہے ہیں اَفْسَلَا 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 اے میری عمد ایک علاقے میں ہماری جماعت سے وہاں کے محلی صاحب پہنے لگے نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم لوگ دین کے مقالب اسلام کے مقالب مدرسوں کے مقالب اور میں پوچھا جی وہ کیوں کہ ایک آدمی ہمارے محلے میں پہلے ہمیں ایک ہزار روپیہ چندر دیکھا تھا جب وہ قبلہ جماعت کے ساتھ گئے تو واپس آت کے سر افصار زیادہ دیتا ہے یہ واقع ہے آپ کو سچے واقع ہے مرکہ اچھا ہے جہاں ہم اس کو بلا کے پوچھتے ہیں اس کو بلایا منڈی باہودین کی بات ہے منڈی باہودین کی بات ہے منڈی باہودین کا نام بنایا ہے پنجاب شہر اس کو بلایا ہے ابھی کیا بات ہے کاری پہلے حرام کماتا تھا خود بھی کھاتا تھا ان کو بھی کھلاتا تھا جب اللہ کے راستے میں گیا جب میں نے ایک سرکاری ملازم ملا اس نے ایک چلہ لگایا چلے کے بعد رشوت چھوڑ دی حرام چھوڑ دیا بچے زیادہ گزارہ کوئی نہیں ایک جنہ اس کا افسر اس سے پوچھتا ہے وہ مجھے خود سنا رہا یہ کچھلے سال بہاول مگر ہم گئے تھے اس کی بتا رہا کہ میرا افسر مجھے کہنا گا تمہارا گزارہ کیسے ہوتا ہے تم رشوت تو لیتے نہیں بچے بھی زیادہ ہیں سارے سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی فیسے ہیں ان کا گھر چاہے تمہارا گزارہ کیسے ہوتا ہے کہ اپنے دل میں تہ کر لیا ہے کہ اللہ اسے رسول کی نام فرمانی نہیں کر دی جائے گزارہ ہو یا نہ پھر بھی بتاؤ تو اسے ہی ہوتا کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سال گزر چکا ہے میرے گھر میں سالن کوئی نہیں پکا ہانڈی کوئی نہیں پکی ہم لسی کے ساتھ وہ بھی کھا لیتے ہیں اب بولے یہ گستاش رسول بنا کہ آجے کے رسول بنا کون اپنے بچوں کو بھوکا مارتا ہے کہ روزانہ جو آدمی ہزاروں کمارہ ہو روزانہ وہ اپنے اوپر پابندی لگائے اور اپنی آموں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو دیکھے کہ مرچوں سے روٹی کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کو دیکھے کہ لسی سے روٹی کھا رہی ہیں اور خود روزانہ مرگے کھانے والا وہ لسی کے ساتھ روٹی کھائے اس کو مرگہ برا لکھ رہا ہے اب یہ تو ہوگیا بستا کے رسول اور اس کو کھانے والا وہ ہوگی آشے کے رسول وہ میجار کو کھائیں کوئی تو ترازو لگاؤ بھئی کوئی تو انصاف کرو پھر شیطان اگلی بات پڑھا تھا ہے ان کے بعدوں میں نہ ان کے اندر کچھ اور ہے ان کے لبان میں کچھ اور ہے اے بھائی آلم الغیب تو اللہ کی ذات ہے اچھا جو ہمارے اندر ہے کبھی تو باہر نظر آئے کبھی تو ہم کسی کو پٹی پڑھائیں کہ اللہ کے نبی کی نہ ماننا کیسا پادرپن ہے بھائی جو گستا کے رسول ہے وہ تو کافر ہے وہ مسلمان کہاں ہے تو ایمان سے خرق ہو گیا ایک آدمی ابھی ہم امریکہ تھے چار منہیں امریکہ لگا کے آئے ہیں ایک آدمی کہلے تمہیں تو امریکہ پیسے دیتے ہیں میں کہا تم بھی آجا تمہیں بھی لے کے دور تمہیں میں تو پیسے کی کمی آج کل کافی ہے تم کیا نہیں آجا تمہیں بھی پیسے لے کے دوں امریکہ اس لیے پیسے دے گا کہ یہ آدمی شراب چھوڑ دے زنا چھوڑ دے رشوے چھوڑ دے داڑی کا پھلے نمازیں شروع کر دے دہجے شروع کر دے حالات کمانا شروع کر دے امریکہ اس لیے پیسے دے گا امریکہ تو پیسے دے گا کہ زنا شروع ہو جائے شراب یہ ڈشن نہیں لگا دی یہ کیوں لگائیں ہیں کہ دھر دھر میں زنا شروع ہو جائے ہمیں پاگل بنے پڑے بتاؤ یہ جنگل ہے جنگل امریکہ تو یہ کر رہا ہے یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو ڈشن کو بیش رہے ہیں اور جو آگے لگا رہے ہیں تو پاگلوں کو یہ نہیں بتا کہ نصبوں میں زنا تو زندہ کر رہے ہیں جو گھر بار چھوڑ بیوی بچے چھوڑ لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگ رہا اور ان کے ہدایت کے لئے رو روکے دعا مانگ رہا اور انگر کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں مسجد دھوڑو مسجد پاک کرو بھائیو اپنی اکل سے بھی تو کچھ سوچ اثر آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ہم نے ہم آپ کو دھکا دینے ہیں جبکہ آپ نے کچھ لیا بھی نہیں یا تو آپ نے ہمیں پیسے دے کے بلایا ہو آپ کا جو تقریر کرنا ہے تو اس کو پیسے نہ لو گھرے کو تقریر کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے بلاو نہ کسی کو بغیر پیسے ہمیں پیسے بھی نہیں لے رہے اپنے پیسے خش کر اپنی موٹریں لے کے آ رہے کہا اللہ کے واسطے توبہ کر لو اللہ کے واسطے اللہ اس کے حبیق کی غلامی کو سیکھ لو تہاں تو آپ کو الٹی پٹی پڑھاتے اگر وہ ساتھی پیلاتے اس سے سچی بات کس کی ہوگی وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ تَحَاِلَ اللَّهُ وَعَمِلَ خَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے پیاری بات کس کی ہوگی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کہے اللہ کی مان لو اس سے پیاری بات کس کی ہوگی اللہ کی مان لو اللہ کے رسول کی مان لو جو ہماری زبان پر ہے وہ ہی ہمارے دل میں ہے دل اللہ جانتا ہے اللہ کے سوا اندر کا یا اپنے بندوں میں سے جو اس کے خاص ہوتے ہیں کسی پر کھول دیتا ہے یا اپنے نبیوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا تو بیٹھو میں تین کاثر سحیل ابن عمر اتاب ابن عمر ابو سفیان اتاب کہنے لگے کہ شکر ہے میرا باپ پہل ہی بھر گیا یہ اس نے ذلت دیکھی کوئی تو سحیل ابن عمر کہنے لگے اگر یہ سچا ہوتا تو ہم مانی جاتے ابو سفیان کہنے لگے چھپ کرو نہیں تو یہ پتھر بھی اس کو بتا دیں گے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں یا ہم اس نے باتے نہ دکھا رہے ہیں اور آپ تواب کر رہے تھے تواب کرتے 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 جاں پڑے ہو گئے ہاں بے یادتاک تو کیا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ میرا مام پہلے ہی مر گیا اس نے یہ کام دیکھا ہی نہیں اور سحیل تو کیا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہم مانی جاتے ابو سفیان تو کیا کہہ رہا تھا تو چھپ کرو چھپ کرو یہ نہیں تو یہ پتھر بھی اس کو بتا دیں گے اور نے کہا یہ اشہد انگا رسول اللہ اب ہم مان گئے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ یہ بات آپ تب کو کوئی پہنچائی نہیں سکتا تھا ہم تو کہاں بیتے آپ کہاں پھر رہیں بے شک آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا یا تو کوئی ایسا دل کا فیت جانے والا لے کے آؤ جو ہمارے اندر دیکھے بھی اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے تو بھائی ہم تو آپ کی خیال کھائی چاہ رہے ہیں اللہ کے واس پہ توبہ کرو اللہ اس کے حبیق کی زندگی گزر نمازن پڑو حلال کماؤ حرام سے بچو کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کے عزت پہ نگاہ نہ نہ دو حرام سے بچو کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کے عزت پہ نگاہ نہ نہ دو زنا سے بچو شراب سے بچو اللہ اس کے رسول کی بات زندگی کو سیکھو سیکھنے کے لئے وقت لگاؤ اور اور تک اس کو پہنچاؤ یہ دو باتیں ہم کہہ رہے ہیں کسی کی ہم دعوت دے رہے ہیں کسی کو ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں آپ اتمندے بھی عرض کر رہے ہیں کس کو سیکھنے کے لئے نکلو اور یہ ساری بات کا ہمارا خلاقہ ہے آپ بھائی اتنی محفت سے تشریف لائے ہیں میں نے آپ کے سامنے دو ہنٹے میں پہنے دو ہنٹے میں جو بات عرض کی ہے یہی ہماری ساری جماعتیں کر رہی ہیں یہی ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی جماعت نہیں ہے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزارے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہے تو آپ کے قلمی کی آگے تبلیغ کرے یہ دو باتیں اس کام کی بنیاد ہیں پیسہ اپنا کرس کرو گرسے اپنے لگاؤ